کراکچی میں مذہبی جوش و جذبے سے عید منائی جا رہی ہے مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے ہمیں اس عید پر ایک بہتر قوم بننے کا اہد کرنا چاہیے اور خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے مزید تفصیلہ جانیں گے تاہا ملک سے تہاگاہ کیجے گا دیگر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد آج کا دن حریم امت مسلمہ کے لئے وہ دن ہے جو کہ خدا پاک کی طرف سے توفے کا دن ہے عید الفطر کی نماز بھی ادا کر دی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمان موجود ہیں عجز و نیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی بجا لائے یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلان زلزلے یا فلان سیلاو یا فلان آفت یا فلان فساد کی وجہ سے ہم عید نہیں منائیں گے عید تو عبادت ہے عید تو اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی جمعیت کا شوقت کا عجز و نیاز کا بندگی کا اجتماعی اظہار ہے اس لیے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم ان سے کبھی بھی دسپردار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ فلسطین کے مسلمان جو اکیسویں صدی کی سب سے بڑی ابتلا سے گزر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ امت مسلمان کے ساتھ اس حال میں بھی نماز اید ادا کریں گے اور سجدہ بندگی بجا لائیں گے اس وقت ہمارا وطن عزیز سیاسی ابتری اور اقتصادی بدحالی کا شکار ہے ہم سب کا اجتماعی فرض ہے کہ ملک کی وحدت کے لیے استحکام کے لیے اور اقتصادی ترقی کے لیے اپنی اپنی جگہ انفرادی اور اجتماعی کوششیں بھی کریں اور اللہ تعالی سے دعا بھی کریں اپنے مسلمان بھائی کے کسی دکھ کا درد کا مدعوہ کرے گا درما کرے گا اضالہ کرے گا تو اللہ تعالی قیامت میں اس کی دکھوں کا اضالہ فرمائے گا اس لیے ہمیں تمام وسائل کو مجتمع کر کے ان کا تعاون کرنا چاہیے یہ مرادینی ملی اور قومی فریصہ ہے جبیل پنجلی مفتی منی اور امائن صاحب ہمیں صاحب موجود تجین کا ایک کہنا تھا کہ اس عید الفتر کے موقع پر ہمیں خصوصاً جو ہے فلسطین کی مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جس عذاب سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں اس عذاب سے نکال لنے کے لیے ہمیں پوری مد مسلمہ کو آگے آنا چاہیے